اس والے بزری پیر نے میرے پاس بہت زبردست فریڈ کی ہوئی ہے توٹل چار بچے نکالیں جس میں سے ایک جو ہے ریڈ آئی کا ہے باقی تین بلیک آئی کے ہیں تو آپ لوگوں دکھاتے ہوں کس طرح کا بریڈنگ فرمولا جیوز کرنا ہے تو جو دوست کہتے ہیں ہمارے بزریس بریڈ نہیں کر رہے تو ان کے لیے بھی یہ والا فرمولا بہت کارامہ دونے والا ہے انشاءاللہ اس طرح کا فرمولا آپ بنائیں دانے میں آپ لوگ کو سرج مکھی جائی بھنکا بیج موٹی اور باریک کنگنی اس کے علاوہ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خوبے پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں آج کے اس ویلوگ میں میں آپ لوگ کو برڈ کے لیے ایک بریڈنگ فرمولا تیار کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے برڈزیں جنہوں نے پسلے سیزن میں بریڈ کی تھی یا اس سیزن میں وہ بریڈ کے لیے بلکل ریڈی ہیں یعنی ان کی ایج بلکل کمپلیٹ ہے لیکن وہ بریڈ نہیں کر رہے میل ہیٹ پر ہے تو فی میل ہیٹ پر نہیں آرہی اور میل ہیٹ پر نہیں آرہا جس ویسے وہ کراوس نہیں کر رہے اور آپ کے پاس بریڈ نہیں آرہی تو جو فارمولا میں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ اس فارمولا کے استعمال کے پاس آپ کے جو برڈز ہیں وہ بریڈ کرنے لگ جائیں گے جیسے کہ جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ جانتی ہیں کہ میرے پاس کچھ پیر گرین رنگ لکھتے ہیں جو کہ کافی ٹائم سے میں نے رکھے ہویا اور بریڈ نہیں کر رہے تو ان کے لیے آج میں خاص طور پر یہ بریڈنگ فارمولا بنانے جا رہا ہوں تو اس کے علاوہ ہم جی اپنے بجیس کو بھی دیں گے کچھ ہے بجیس کے پیر بھی ہیں میرے پاس جو کہ بریڈ نہیں کر رہے ہیں باقی ہی آپ اپنے تمام طرح کے بٹس کو دے سکتے ہیں جیسے کہ لو بٹ کوکٹیل فنچس وغیرہ یعنی کہ دانہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن فارمولا یہی رہے گا تو ایک بہت ہی سمپل سو آئل ہے وہ میں جیوز کروں گا تو آپ لوگوں نے کر لے نا ہے چینل کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر کے آپ جان کر لیں گے خوبیر پیٹ یوٹیوب فیملی کو تو چلیے آج کے اپنے اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ آئل دکھا دیتا ہوں کہ کون سا آئل ہے جو میں استعمال کرنے جا رہا ہوں اور خاص طور پر سردیوں میں آپ اپنے بچ کو دیں گے تو ایک تو یہ تھنڈ سے بچے رہیں گے اور آپ کو بریڈنگ کا ریزل بھی بہت اچھا ملے گا ضروری نہیں کہ یہ صرف آپ اپنے انہی پیٹس کو ڈالیں اپنے انہی بچ کو ڈالیں جو بریڈ نہیں کر رہے جو بریڈر ہیں یا بریڈ کر رہے ہیں ان کی ہیل کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو میں بات کر رہا ہوں کوڑ لیور آئل سیون سی اس کے برینڈ کا نام ہے اور یہ ہے کوئل لیور آئل اومیگا تھری ہیلپ مینٹین جنرل گوڈ ہیلپ تو کافی اچھا ہے اس میں جو بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویٹامین وغیرہ جو ویٹامین اے ویٹامین ڈی ای اومیگا تھری وغیرہ تمام تر چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ آئل جو ہے آپ کو ڈیفرنٹ برینڈ ڈیفرنٹ کمپنیز کے مل سکتے ہیں یہ والا جو ہے سیون سی کو آئل یہ بوٹل آپ لوگ کے سامنے اس کا سائز ہے اس کے اوپر اس کی میجن میٹس تو نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ مجھے ملی ہے ساڑھے تین سو روپے کی اور اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے کیونکہ پچھلے سیزن میں ہی میں نے یوز کیا تھا سردیوں میں میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے بٹس کو جو ہے یہ آئل لازمی یوز کر رہا ہوں جو کہ یہ تھنڈ سے ہی بچے رہتے ہیں اور بریڈنگ ریزلٹ بھی کافی اچھا آجاتا ہے یہ میرے پاس دو پیار ہیں گرین رنگ نک کے جو کہ بلکل بریڈ کے لیے تیار نہیں ہے باکس وغیرہ میں جھانک رہے ہوتے ہیں اور چونج ہی ملا رہے ہیں کافی ٹائم ہو گئے کافی ٹائم سے مراد ہے تقریباً دو مینے ہو گئے کہ یہ بریڈنگ باکس میں جھانکتے ہیں چونج ملاتے ہیں لیکن یہ کروس نہیں کر رہے جب تک کروس نہیں کریں گے تب تک انڈے نہیں آئیں گے تو اس کے لیے میں یہ فارمولا تیار کرنے جا رہا ہوں دانہ یہاں میں نے آل ریڈی تیار کیا ہوئے دانے میں پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ لیا کیا کیا ہے میں نے اور پھر اس کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ ٹریٹمنٹ کیے دانے میں آپ لوگ کو سورج مکھی جہی بھنکہ بیج موٹی اور باریک کنگنی اس کے علاوہ بادرہ نظر آ رہا ہوگا اس دانے کو میں نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے دھویا ہے دھونے کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے میں نے اس کو ہوا میں اور دھوپ میں رکھا ہے جس میں کہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا اور اس میں جتنا ہی موہشتر تھا وہ سب اڑ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کے اندر کسی قسم کی دھول مٹی نہیں ہے نہیں تو اگر جو بزار سے ہم بادرہ یہ دانا لاتے ہیں اس میں جب اس طرح سے ہاتھ مارتے ہیں دھول مٹی جو ہے ہاتھوں بھی لگتی ہے جب فارمولا تیار کرنے سے پہلے آپ نے دانا بہت اچھی طرح سے واش کر لینا ہے صاف کر لینا ہے اس کے بعد اب فارمولا بنانے کا طریقے کار کیا ہے یہ دانا میرے بس تقریباً پانچ کلو ہے اور اس سارے کے اندر میں یہ نہیں بنانے والا یہ جو فارمولا ہے میں بریڈنگ کے پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہوں بیسیکلی تو وہ تھوڑی سی مقدار زیادہ ہوگی سردی سے بچانے کے لیے دنے کے لیے یہ جو کیلئے ہوتا ہے اس میں مقدار کا فرق ہوتا ہے جو اوائل ہے اس کی مقدار کا فرق ہوتا ہے تو میں جو exploitation crop season میں یہ مکس کرنے جا رہا ہوں اور اور ایک کلو جو فرطن میں ہے نکال لیکن ہوں یہ جو میرے پاس مکہ ہے یہ تقریباً آدھا کلو گا ہے تو اس کو جو ہے میں ایک کلو دانا الگ کر لیں تو اپنے برس کے لیے اور یہاں پر جو میرے گرین نکھے ہے وہ تقریباً آدھے مگے زیادہ ایک ٹائم میں ان کے برتن میں آتے اور وہ برتن جو ہے تین دن تک ان کا دانہ چل جاتا ہے تو میں جو ہے تقریباً بریڈنگ پرپس کے لیے جو استعمال کر رہا ہوں نقدار زیادہ رکھوں گا تو تین دن کے لیے جو ہے مسلسل ان کو یہ والا دانہ تو لازم ہی دوں گا ہی دوں گا تو یہاں پر ایک کلو دانہ جو ہے ہم نے انہیں الگ کر لیے اب اس کے اندر باری ہے یہ آئل ملانے کی اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے آلیو آئل زیتون کا تیل یا سفید تلوں کا تیل مل جائے وہ بھی بہت بہترین ہے اور سرسو کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تینوں کو جو ہے آپ برابر مقدار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ریزلٹ اور بھی زیادہ اچھا جائے گا آلیو آئل اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو بہت ہی بہترین کام ہو جائے گا اس وقت آلیو آئل میرے پاس آویلی بل نہیں ہے جس وجہ سے میں یہ والا جو ہے آئل یوز کرنے جا رہا ہوں لیکن اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اومیگا تھری اس کے اندر بہت مقدار میں ہوتا ہے اور میں بات کر رہا ہوں برینڈ کی ویسے تو جو فش آئل ہے یعنی کہ مشلی کا تیل بھی سکا جاتا ہے یہ کال لیور آئل بھی سکا جاتا ہے بہت ہی ظالمانہ قسم کا بہت ہی بہترین قسم کا اس کا ریزلٹ ہے لیکن یہ جو برینڈ ہے اس کا میں نے استعمال کیا ہے میرا اپنا پرسنل سے ضربہ بھی اس کا کافی اچھا رہا ہے تو اب میں آپ لوگ بتاتے ہوں کتنی مقدار میں آئل لینے اور اس کو مکس کس طرح سے کرنا ہے جی تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک کلو دانہ لیے مکس سیڈے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے جو چھوٹا دانہ اس کی تعداد زیادہ ہو چھوٹے دانے سے مراد کنگنی بازرہ بھانکا بیج وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہو اور بڑا دانہ سورج مکھی اور جائی وغیرہ یہ کام ہو اچھا ایک کلو دانے میں عموماً ایک چمچ جو ہے کھانے کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں یہاں پر بریڈنگ پرپس کیلئے استعمال کر رہا تو میں جو ہے ڈیڑھ چمچ کھانے کا استعمال کروں گا اور یہ جو دھکن ہے اس میں تقریباً آدھا چمچ میرے حساب سے آتا ہے تو یہ والے تین دھکن میں استعمال کرنے جا رہا ہوں آئل کے اور یہاں پر اس کو ڈال کے بہت اچھے جو ہے مکس کرنا ہے دانے کو مکس کرنا سارا کمال ہے اتنے اچھے سے دانے کو مکس کرنا ہے کہ ایک ایک سنگل دانے پر جو ہے نا آپ کا یہ بریڈنگ فرمولا لگ جانا چاہیے آتھوں سے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے رگڑنا ہے اس کو جتنا اچھے سے آپ مکس کریں گے جتنا اچھی طرح سے یہ دانہ جو ہے مکس اپ ہوگا آہ اتنے اچھے سے تمام طرح جو تیل ہے وہ سیڈ پر لگے گا اور تب جا کے جو ہے آپ کو ایک بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا یہ بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے یہ جو ہے ان کو دینے کی باری ہے دینا کس طرح سے کہ تین دن کے لیے میں یہ مسلسل اپنے پیرٹس کو کھلاؤں گا اچھا صرف اور صرف اس دانے پر ہی ہم نے ڈیپینڈٹ نہیں رہنا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف دانہ ڈال دیا اور ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پیرٹ یا بریڈ دیکھنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ اچھی ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ فروٹ اور ویجٹیبلز دینے جیسے گرین پیرٹ ہیں اور اگر بجریز ہیں تو گرین ویجٹیبلز جیسے پالاک میسی وغیرہ دینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دیگر ملٹی ویٹامنز بھی دینا بہت ضروری ہیں ابھی یہ میں اپنے گرین پیرٹ سو یہاں پر پہلے گرین پیرٹ کو بھی یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اب ہی جو ہمارے پاس اس کا ریزلٹ ہے وہ جلدی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ریزلٹ جو ہے اس کا ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ میرے یہ گرین پیرٹ اب بریڈ کرنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیجیں میں نے جو ہے بھٹا کارن رکھی ہوئے ان کے کھانے کے لیے ڈیلی بیسس پر ان کو پالک دیتا ہوں دوسری گرین سبزیاں جیسے کے لوسن اور میتھی باقی گرین پیرٹ کو سیپ بھی دینا ہے ہری مرچی بھی دینی ہے یہ تمام چیزیں ان کی صحت کے لیے ان کی بنیادی خوراک ہے اس کے علاوہ ملٹی ویٹمینز بھی جو ہے لازمی جوز کرانے کچھ ملٹی ویٹمینز ہوتے ہیں جو پانی میں ڈال کے دیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دانے میں ملا کر دیے جاتے ہیں اور میرا یہ والا بجری کا پیر ہے ریڈ آئی ہے جس میں کے جو وائٹ والا یہ میل ہے اور یلو والی جو ہے یہ فیمیل ہے یہ بھی جو ہے بریڈ نہیں کر رہی کافی ٹائم سے میں نے ان کو رکھا ہوا ہے اور بریڈ پر نہیں آرے باقی تمام تیار یہ دونوں پیر نے تو میرے کو پہلا کلچ بھی دے دی ہے اس والے پیر کے بچے آئے ہوئے باقی یہ دو پیر بھی جو ہے بریڈ نہیں کر رہے تھے مگر اس کی فیمیلہ مٹکی کے اندر جانے لگ گئی ہے تو میں تینوں کوئی جو ہے یہ والا آج جو دانہ بنایا یہ دینے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے میرے کو جل سے جل بریڈ پروائیڈ کر دیں میڈم آپ کا نیچے ادھرو یعنی کہ بنایا میں نے ان کے لیے اور کھانے مرگیاں آگئی ہیں تو یہ والا دانہ جو ہے اس میں کوئی اس طرح کا سیڈ بھی نہیں ہے جو کہ بجری نہ کھا سکے تو یہ جو ہے میں اپنے بجری کو بھی یہاں دینے جا رہا ہوں تو جو دوست تو یہ بہت ہی ایک آسان طریقہ تھا کہ کس طرح سے آپ اپنے بڑس کو بریڈنگ فارمولا یوز کرا سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا یہ بریڈنگ فارمولا ہے تو دیجئے آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ ملتا ہوں کل کسی نیو ویڈیو کسی نیو ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے پیٹس کا خیال رکھیں اور اپنے پیٹس یوٹیوب چینل کا بھی بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں کل انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ